اسلام علیکم قائز آپ لوگ کیسے ہیں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں چلیں آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا ولوگ دوپہ کی سے سٹارٹ ہوگا اور محمد علی جو ہے نا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سے گھوم رہے اور لنچ میں ہم کیا بنائیں گے تو چلیں کچن چلیں جی گائز یہ دیکھیں میں نے تروی لیتی اس دن تو میں ابھی تروی بنا رہی ہوں اور تروی چلیں کاٹتے ہیں جی گائز فائنلی یہ دیکھیں میں نے آلیو وائل لے لیا ہے اور سبزی کے لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آلیو وائل ہی لوں اور صحت کے لئے بھی اچھے ہوتا ہے یہ نہیں کہ سبزی بنتی نہیں ہے آلیو وائل کے علاوہ کسی اور وائل میں بن جاتی ہے لیکن کوشش میری ہوتی ہے کہ میں آلیو وائل میں ہی بناوں اور یہ میں نے ایک درمیانی پیاس لے لیے خالی بس اور زیادہ نہیں لوں گی دروئی کے لیے تو چلیں اس کو فرائے کرتا ہے جی گائز فائنلی یہ دیکھیں میری پیاس ہو چکی ہے اور یہ سیکس سیکس بے کمتا جانا لگے اگر کمتا پیس لے لیا زیادہ مسالے اس میں بہتر ہوں کلیں گے کمی مسالوں میں سیار ہو جائے گی یہ тیروہی کا آٹھ کر دخوانگی اٹھ ہار کی نمک پیس اٹھagitڈوں میں دروی میںیک چمچہ میں زیرا آج کریں کے ملافیل بہت مزید کی بنتی ہے اور یہ اتنی سوفٹ سوفٹ یعنی بہت زیادہ بہت مزید کی بہت یمی اور جلی ریڈی ہو جی جی اور اس میں میں نے ایک بڑا ٹیماتر لے گیا ہے وہ دال دیں اور اب میں اس میں پانی ڈال کے لڈ بن کر دوں گی یہ دیکھئے گا جب کل جائے گی اور آپ پھروٹیوں کے ساتھ چپاپی کے ساتھ پھائیں اتنے مزید کی ہوتی ہے اتنی یمی اور اتنی ہلکی ہوتی ہے بہت مزید کی بنتی ہے اور جلدی سے کوئی ایک سی ریڈی ہو جاتی ہے جی گائز فائنلی یہ دیکھیں میری سبزی ہوتی جا رہی ہے اور کتنی زبردست سی ہوئی وہ آ رہی ہے اگر کسی کو ایسے ہی کھانی ہے تو اس کو ڈرائے کر لیں اور بہت مزید کی بہت لائٹ سی بنے گی اور یہ بہت جلدی جو ہے نا بہت کم ہو جاتی ہے میں نے ایک کلو لیتی اور دیکھیں کتنی کم ہو گئی ہے تو اگر جس کی فیملی میں زیادہ لوگ ہیں یا کوئی گیس آ جاتا ہے کبھی کبھار لنچ کے ٹائم تو آپ اس میں یہ دیکھیں یہ انڈے میں نے چھے انڈے ڈال دی ہیں اس میں تھوڑی سی لال مرچ ڈالی ہے زیرہ ڈالا ہے تھوڑا نمک ڈال کے یہ دیکھیں جی یہ بھی بہت ہی مزید کی جب میں چھوٹی سی تھی تو میری امی جو ہے نا سب بچوں کے لیے بناتی تھی اور ہم لوگ بہت شوق سکھاتے تھے تو چلیں اب اس کو اچھے سے بھونیں گے یہ دیکھیں گائز اس کو اچھی طرح بھول لیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس کا پانی جو ہے بلکل خوشک ہوتا جا رہا ہے اور ڈرائی ہو گیا ہے اور یہ ضرور ٹرائی کیجئے کا یہ دیکھیں اور یہ بہت ہلکی پلکی سی دیس ہوتی ہے اور اس کو آپ پراتھو کے ساتھ کھائیں بہت مزید کے بہت اور لنچ میں کھائیں آپ بریک فاسٹ میں کھائیں دینر میں کھائیں پراتھو کے ساتھ کھائیں یہ دیکھیں کہ لیں آپ یہ رڈی ہو چکی ہے اور فلیم بن کرتی ہوں اور تھوڑا سا رڈیاں پر دالیں یہ دیکھیں یہ میری تروہی اور انڈہ رڈی ہو چکا ہے تروہی اگر آپ سادھی سمپل کھانا چاہیں تو پھر آپ تروہی زیادہ لیجے گا اگر آپ کے گھر میں زیادہ فیملی میں زیادہ لوگ ہیں اور اگر آپ انڈہ ڈالنا چاہیں تو آپ چھے چار پانچ جتے بھی انڈے ہیں جتنے بھی افراد ہوں اتنے ہی ڈال لیے گا انڈے زیادہ ہی ڈال لیے گا بہت مزید کی بہت یمی سی یہ ڈیش بنتی ہے اور سب سے بڑی بات اس کی خاصیت یہ ہے کہ بہت ہلکی ہوتی ہے کھانے میں چاہے وہ آپ پراتو کے ساتھ کھائیں یا کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں ضرور ٹرائے کیجئے گا کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی ہے میری ڈیش اور شیئر کرنا لائک کرنا مد بھولیے گا یوٹیوب پہ مجھے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں نے چار انڈے لے لیے ہیں اکیرہ 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 اس میں جو وائٹ ویٹ سا ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا کہیں سے بھی میں لیتی ہوں کہیں سے کتنے بھی اچھے انڈے ہو تو وہ ضرور تھوڑا کبھی نہ کبھی نکل ہی جاتا ہے ورنہ بہت کم ہوتا ہے جو نہیں نکلتا گندگی ہوتی ہے تو مجھے تھوڑی سی گنسی سمیل سی عجیب سی لگتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر میں انڈا بھی نکھاتی ہوں تو وہ ضرور میں نکال لیتی ہوں اور آپ می کی جگہ جتنا آپ کو اچھا لگے جتنا آپ لوگ کی فیملی میں کھایا جائے تو ہم لوگ کم ہی میٹھا لیتے ہیں تو میں تھوڑی سی شوگر اس میں اٹ کروں گا ٹھیک ہے جی اور یہ میں نے تھوڑا سا دودھ اس میں اٹ کر لیا زیادہ نہیں اور یہ دیکھیں ہی میں نے بریڈ بھی رکھی ہے اور میں میٹھا کم جو لے رہی ہوں اکتم کم ہی کھاتے ہیں دوسرا اوپر سے میں شہد اور کریم ڈالوں گی تو اس لیے بھی شوگر تھوڑی کم ہی لی ہے تو اگر آپ لوگ زیادہ میٹھا کھانا چاہتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں آپ کی فیملی میں تو پھر اوچیز آپ سے چینی لیے گا اور جتنی ہی کانٹیٹی میں آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں اتنے ہی بنا لیے گا یہ دیکھیں گازی کتنا زبردست سا پھٹ چکا تو چلیں آئل گرم کرتے ہیں ہم دیکھیں جی انڈے اور دودھ اور چینی کا جو بیٹر بنایا تھا یہ میں اس میں اب ڈپ کر دیتی ہوں ان کو جیسے چلیں جی گرم آئل ہو رہا ہے ہمارا اور اس میں ہم ڈاب دیں یہ دیکھیں جی اور گیز پردست سا ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی یہ یہ کی کر کے جو نمائنے سای ساری ہی ہو گئی ہے ایسے آپ کی آئے سرکے گھر آئی ہیں ایسے ساری ساری سایسے ہو گئی ہیں اور اوٹس جی فائنالی میں نے کریم اس پر ڈال دی ہے اور یہ دیکھیں میں نے شہد لیا ہے اور شہد بھی اس میں ڈالتی ہوں شہد دیکھیں آتا اتنی دیر میں ہے یہ دیکھیں جی موسیقی 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 یہ دیکھیں آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا جب تک میں محمد علی کو صلاح لیتی ہوں یہ دیکھیں گائز یہ ایک اور پارسل ہمارا آگیا ہے اور کافی بڑا پارسل ہے اور یہ ایلو کی طرف سے آیا ہے اور ایلو کی طرف سے نہیں آیا ایلو کی طرف سے ہم نے منگوایا ہے مستعین نے منگوایا ہے دیکھتے ہیں کیا ہے اور مجھے نہیں پتا کس میں کیا ہے چلیں اس کو اوپن کرتے ہیں جیسے چلیں اب اس کو اوپن کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں گی بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں یہ کیا ہے دیکھتے ہیں اوپن کر کتنے سارے ہیں کیا چیز ہے اچھا جی یہ چھوٹے چھوٹے سے پاؤچ ہیں اس میں آپ موبائلز وغیرہ رکھ سکتے ہیں اپنی کوئی جولری رکھ سکتے ہیں اور یہ بہت زبردست پاؤچ ہیں یہ بہت زبردست کام آنے حالے پاؤچ ہیں تو یہ دیکھیں انہوں نے کتنے سارے منگواری ہیں یہ دیکھیں جی اور ان کے پاس جو بھی چیزیں ہوتی ہیں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں بہت اچھی ورائیٹی ہوتی ہے بہت اچھی ورائیٹی ہوتی ہے یہ دیکھیں جی بہت بہت یہ دیکھیں یہ ایک شرٹ بھی اس میں سے نکلی ہے اس کو بھی میں اپن کرتی ہوں بھی بہت اچھی ورائیٹی یہ ہے بہت زبردست ہے ضرور آپ لوگ بھی مانگوائیے گا فول سلیز ہے اور سب سے جو زبردست ان کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کالٹی بہت اچھی ہوتی ہے فیبرک بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ ان کی شرٹ ہو گئی ہے اور یہ جو پاؤچ کا سائز میں آپ کو بتا رہی تھی نا ایک یہ سائز ہے ایک یہ والا سائز ہے اور اس سے بڑا بھی وہ ان منگایا نہیں ہے انہوں نے شاید دیکھیں جی آپ اگر کسی سفر میں جا رہے ہیں کسی بس بس میں جا رہے ہیں ٹریولنگ کر رہے ہیں تو آپ اس میں اپنی ضرورت کا جو بھی سامان ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور کافی کچھ آ سکتا ہے کیوٹ سی ہے چھوٹی سی ہے بہت زیادہ تو ان کی بہت پیاری بہت چیزیں ہوتی ہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں تو ہر سائز میں ہے ان کا یہ والا جو پاؤچ دیا ہے یہ سائز بھی ہے اس سے بڑا سائز بھی ہے اور چلیں دکھاتی ہوں گا انہوں نے منگایا ہے بڑا سائز بھی جی گائز فائنلی دیکھیں ہم لوگ چائے پینے کے لیے آ گئے ہیں باہر اور گرم بھم چائے پی رہے ہیں کیونکہ گیس کا تو مسئلہ چلی رہے اور پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا اور آج میں نے جو ہے نا چائے بنا کے رکھی نہیں تھی اور گیس چلی گئی فوراں تو مستحن آئے اور پھر ہم رات میں بھی چائے پی رہے ہیں انجائے کر رہے ہیں تو جی گائز چائے ہم پی رہے ہیں اور آج کا ولوگ یہی تک تھا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یوٹیوب پر جی چینل ہے اس کو بھی لائک کریں اور شیئرنگ ضرور کر دیا کریں